نمسکار سواغت ہے آپ کا گوڑ مورننگ کوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ ہم حاضر آپ کے سامنے دیش کے بڑے اخبار ہیں اور ان کی سرکیاں ہیں ایکسکلوزیو خبریں ہیں بہت ساری خبریں ایسے جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں بڑی سرکیاں بنی اور انہی سرکیوں کو اخباروں نے پرمکتہ سے اپنے فرنٹ پیج پر جگہ دی اور اس بلٹن میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسی خبروں سے روبرو کرائیں گے جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں بڑی خبروں کے طور پر جانی گئی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کچھ انگریزی اکباروں کی اور ٹائمز آف انڈیا ویڈرال کربس ایمپولز فور نوٹ بین ویل اینڈ آن ہولی بیس فروری سے ہر ہفتے آپ پچاس ہزار روپے نکال سکتے ہیں اور ہولی پر کیش ویڈرال لیمٹ ختم کر دی جائے گی بڑی خبر آپ کے لیے دیوالی پر نوٹ بندی کا اعلان ہوا تھا دیوالی کے دو دن بعد اور ہولی پر اب کیش ویڈرال لیمٹ ختم ہونے جا رہی ہے نوٹ بندی کے بعد سے لاغو نکت نکاسی کی سیما کو دو چڑنوں میں ہٹایا یہ آر بی آئی نے کہا ہے کہ چوبیس ہزار روپے ابھی آپ ایک ہفتے میں نکال پاتے ہیں اپنے بچت خاتے سے جو کی بیس فروری سے پچاس ہزار روپے کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو آپ روزانہ پینتالیس سو روپے نکال پاتے ہیں اس کی لیمٹ ختم کر دی جائے گی آپ چاہے جتنے نوٹ نکال سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں جو جن کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ہے ان کی لیمٹ بھی بڑھا دی جائے گی اور جن کے پاس اپنا پرسنل خاتا ہے یعنی سیونگ اکاؤنٹ ہے ان کے لیے بھی لیمٹ ختم کر دی جائے گی یعنی کی آٹھ نیویمبر کو نوٹ بندی کے بعد اب تہرہ مارچ کو آپ دوبارہ سے وہ دن دیکھ پائیں گے جب آپ اپنے ایٹی ایم کارٹ سے ہے پھر اپنے خاتے سے بنچاہی رقم نکال پاتے تھے اب ایسا بہت جلدی ہونے جا رہا ہے بس کچھ دن کا انتظار بھاگی رہ گیا ہے دن ایس پریس کی خبر ہے Only Dr. Manmohan knows art of taking bath while wearing a raincoat Prime Minister Modi رینکوٹ پہن کر نہانا تو کوئی منموہن سے سیکھے Modi پر کا تیکھا حملہ ہے اور انہوں نے Dr. Manmohan Singh پر تیکھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ رینکوٹ پہن کر نہانا تو منموہن سے کوئی سیکھے منموہن سنگھ 45 سال تک اکنومی کے کے اندر میں رہے اسی دوران کئی سنسنی خیز گھوٹا لے ہوئے لیکن ان پر ایک داگ تک نہیں لگا رینکوٹ پہن کر نہانا تو کوئی منموہن سے سیکھے یہ پورا بیان ہے پی اے موڈی کا لیکن اب پی اے موڈی نے جو نشانہ سادھا ہے Dr. Manmohan Singh پر اس پر اب کانگریس نے تیغہ پرہار کیا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ سدن سے ووک آؤٹ کر دیں گے پی اے موڈی نے منموہن سنگھ سے معافی نہیں مانگی تو کانگریس کا کہنا ہے کہ پی اے موڈی نے جو شرمناک شبدوں کا استعمال کیا ہے منموہن سنگھ کے لیے اور پی اے موڈی کو ان سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ وہ پورا پردار منتری ہیں اور کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ منموہن سنگھ نے کبھی بھی پی اے موڈی پر سوال نہیں اٹھائے انہوں نے پی اے موڈی کی نیتیوں پر سوال اٹھائے ہیں لیکن ایسے میں من موہن سنگھ پر پرسنل اٹھیک کیا گیا ہے اور جو کی بہت شرمناک ہے اور ایسے میں ہم بائی کاؤٹ کر دیں گے سدن سے باک آؤٹ کر دیا گیا اس کے بعد کہاں کی پہلے معافی مانگو اس کے بعد سدن چلنے دیں گے اگلی خبر کرو کرتے ہیں ہندوستان ٹائمز کی بات کر لیتے ہیں اور بات سے تمیل نادو کی او پرنیر سیلون کویک ریٹل سشی کلاف فورٹریس تمیل نادو میں کرائسز ہو گیا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے موکھے منتری پت سے ہٹائے جانے پر بگاوت کرنے والے پرنیر سیلون کو پارٹی سے باہر نکال دیا گیا ہے اور کارے واحق موکھے منتری نے ویدھان سوا میں بہومت ثابت کرنے کا بھروسہ جتایا ہے ایسے میں ششی کلا پر سوال اٹھائے پنیر سیلون نے کہ ششی کلا نے سوال یہ اٹھائے ہیں کہ ششی کلا کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ جو امہ کی موت تھی یعنی کہ جیل علیتہ کی موت تھی وہ سوابھاوک نہیں تھی اب ایسے میں سپریم کورٹ کے جت سے اپیل کی گئی ہے کہ جیل علیتہ کی موت کی جانس کرائی جائے اور پردہ اٹھائے جائے ششی کلا کے خلاف بگاوت کرنے والے وہ پنیر سیلون بدوار کو انہا درمک میں اکیلے پڑھتے دکھے ایک سو چوتیس میں سے ایک سو اکتیس ودایق پارٹی مہاز اچیو ششی کلا کی بیٹھک میں پہنچے پالہ بدلنے سے روکنے کے لیے بیٹھک کے ترنت بعد ایک سو تیس ودایقوں کو تین بسوں میں بھر کر ایک ہوتل بھیج دیا گیا راج سبا سی ویدیہ ساغر راج پال سی ویدیہ ساغر راو گروار دوپیر بعد ممبئی سے چینل ہی لوٹ سکتے ہیں آج ششی کلا کو ہوئی ان کے سمکش سمرتک ودایق کی پریڈ کروا سکتی ہے دوسری طرف پرنیر سیلوم نے بھی پچاس ودایقوں سمرتن کا دعویٰ کیا انہوں نے اپیل کیا کہ ودایق جن سبائے سمجھ کر ہی سمرتن پر فیصلہ کریں گے تو دیکھئے تمیل نادو میں کس طرح کا کرائسز آپ دیکھ سکتے ہیں کی پہلے جی لیلتہ کی موت ہوئی اور وہ بھی سندگد موت ہوئی اس کے بعد رات و رات پرنیر سیلوم کو مکہ منتری پت کی شپت دلوا دی گئی اور کچھ ہی دن بعد یعنی کچھ مہینے بھی نہیں گزر پائیتے کی پارٹی کی سچیب بنی ششی کلا نے انہیں پت سے ہٹا دیا اب تمیل نادو میں کہا جائے تو کوئی بھی مکہ منتری اس وقت نہیں ہے اور کرائسز کا دور شروع ہو گیا ہے اور یہ جو کنڈیشن ہے یہ تمیل نادو کے لیے اچھی نہیں ہے اور ایسے میں اب یہ ویواز کیا نیا موڈ لے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اور اس کا سب کو انتظار بھی ہے نہ ہندو کی بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں دلی کی دلی ٹریفک پولیس گفز بیوٹی ٹپس ٹو وومن رائیڈرز پرسنل ایکسپین ہاو ہیلمٹس ہلپس کیپ ہیر کلین اینڈ کین بی یوز ایز آ فیشن ایکسیسری ڈلی پولیس کے افسروں نے کل مہیلاؤں کو ٹپس دیئے کی کس طرح سے ہیلمٹ کا ہلمٹ کا استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو سوچ رکھ سکتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے ایک بیوٹی ٹپس کے طور پر بھی استعمال کر سکتی ہیں اکثر مہیلائیں اپنے بالوں کو لے کر اپنے سکن کو لے کر کچھ زیادہ ہی سجگ رہتی ہیں اور ایسے میں وہ سیفٹی ٹپس بھول جاتی ہیں جبکہ وہ ٹو ویلرز ڈرائیو کرتی ہیں تو ایسے میں ہلمٹ لگانا بہتر نہیں سمجھتی اسی لیے دلی پولس کے بڑے عدی کاریوں نے کل ایک کیمپیننگ چلائے جس میں مہیلاؤں کو بیوٹی ٹپس دیے گئے اور کہا کہ ہلمٹ پہن کر بھی وہ زیادہ سمارٹ لگ سکتی ہیں یہاں تک کہ ان کے بالوں میں ڈیمیج نہیں ہوگا کیونکہ بالوں کو پولیوشن سے بچائے گا ہلمٹ جو سکن ہے وہ رف نہیں ہوگی کیونکہ سکن کو بھی پولیوشن سے بچائے گا تو اس طرح سے ہلمٹ ایک فیشن ایکسیسریز بھی ہے اور ایک سیفٹی ٹول بھی ہے مہیلاؤں کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ کر مہیلاؤں کو ہلمٹ پہننے کے لیے آگے ایک کہا جائے کی سمجھایا گیا ہندوستان کا رکھ کرتے ہیں اور فرنٹ پیج کی پہلی خبر پردار منتری نے پرادی کرونوں میں گھوٹا لے کی آشنگ کا جتائی کہا راججپال کے لکھنے کے باوجود سپا نہیں کرا رہی آرڈٹ بھاجپا جیتی تو پرادی کرونوں کی جانچ کرائیں گے ہم گنڈا گردی کو بھی خاتم کریں گے برشنچار کو خاتم کریں گے اور کل گازے واد میں پی اے موڈی کی ریلی تھی جس میں پی اے م نے ایک بڑی جن سبا کو سمبودت کیا اور اس دوران کئی بڑی باتیں کہیں جیسا کہ بھاجپا لوگ سبا چناف سے کہتی آ رہی ہے کہ ہم برشنچار ختم کریں گے وہی بات کل پھر گازے واد کی ریلی میں پی اے موڈی نے کہا اور پی اے موڈی نے کہا کہ یوہوں کو روزگار ملے بھشرچار مخت اکستاشن ہو اور اس کے علاوہ سب سے بڑی جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھاجپا جیتی تو پرادی کرونوں کی بھی جانچ ہوگی یعنی جتنے بھی آثورٹیز ہیں ان کی جانچ ہوگی اور اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی ہے کہ جو نوکریاں لگی ہیں لوگوں کی جو بسپا کے کارکال میں نوکریاں لگی ہیں یا پھر سبا کے کارکال میں نوکریاں لگی ہیں ان نوکریاں کی جانچ کریں گے اگر بھرتیوں میں کوئی گھوٹالا ہوا ہے تو ہم ان لوگوں کو پت سے ہٹائیں گے اور صرف ان لوگوں کو نوکری دی جائیں گی جو کی اس نوکری کے لائق ہیں دو نمبر سے نوکری پانے والوں پر اب گاز گرے گی اگر بھاجپا کی سرکار آئی تو یہ پی اے مدیرے کچھ بڑی باتیں کل کی ریلی میں کہیں ان بی ٹی کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں یو پی کی سیاست کے ایک شرمناک چہرے کی یو پی میں اس وقت چناو آنے والے ہیں ویسٹن یو پی میں گیارہ تاریخ کو یعنی پرسوں متدان ہونا ہے اور متدان سے ٹھیک پہلے ایک شرمناک چہرہ سامنے آیا ہے ایک بتر تصویر آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کے مرڈر میں آر ایل ڈی کینڈیڈیٹ گرفتار آر ایل ڈی کا ایک کینڈیڈیٹ ہے منوج گوتم اور یہ منوج گوتم جو ہیں یہ بلند شہر کی کھرجہ سیٹ سے آر ایل ڈی امیدوار ہیں ڈبل مرڈر کیس میں بڑا کھلا سا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے سہانو بھوتی پانے کے لیے اپنے ہی بھائی بیس سال کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتروا دیا شارپ شوٹر کی مدد سے سپاری دی اپنے بھائی کی موت کی بھائی کی موت اور اس کے دوست کو بھی جان سے مروا ڈالا کال ریکارڈنگ سے حل ہوئی کھرجہ کی مرڈر مستری کھرجہ میں عجید سنگھ کے ریلی تھی اس کے بعد جب اس کا بھائی اور اس کا دوست واپس لوٹ رہے تھے اس بیچ ان پر حملہ کیا اور جنگل میں انہیں مار کر پھینک دیا گیا جس کے بعد گرفتارے کے ڈر سے یہی امیدوار جا کر اسپتال میں بھرتی ہو گیا اور ایسے میں صرف سہانو بھوتی پانے کے لیے کی لوگوں کو یہ ہو جائے کہ کہیں نہ کہیں کہ راج نیتک راج نیتک کہہ سکتے ہیں کی ایک ساجش کے تحت ان کے بھائی کا مرڈر ہوا ہے اور لوگوں کی سہانو بھوتی نے مل جائے اس لئے انہوں نے اپنے بھائی کو ہی مروا ڈالا بڑھتے ہیں اگر بات کرتے ہیں ایک اور نیشنل خبر کی دینک بھاسکر کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر آج یہ خبر آپ کو ہر نیوز پر میں ملے گی اب ماننا کا معاملہ ہے پہلی بار ہائی کورٹ جج کو سپریم کورٹ میں پیشی کا آدیش ہوا ہے سات ججوں کی سمویدان پیچ نے کلکتہ ہائی کورٹ کے جج سی ایس کرنن کو سبھی نیائے کاموں سے الگ کر دیا جسٹس کرنن کو تیرہ فروری کو کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے نوٹس بھیجا جا چکا ہے بیس ججوں کے خلاف پی ایم او کو لکھی چٹھی اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں سابدھانی برتنی ہوگی تاکہ یہ مثال بنے کیونکہ دیکھیں جوڈیشری ہے تو اگر نیائے پالی کا ہے تو نیائے پالی کا کار یہ ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے کام کریں لیکن جب کرپشن اس حد تک پہنچ جائے تو پھر کس سے امید لگائے جائے اور آخر کار دیش کی سب سے بڑی عدالت کو اس معاملے میں ہستک شیپ کرنا ہی پڑا اور اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے کسی جج کو سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے نوٹس بھیجا گیا ہو اور سپریم کورٹ کے جج کو اب کٹ گرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور سوال پوچھے جائیں گے ساتھ ساتھ جواب بھی دینا ہی پڑے گا پنجاب کیسری کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک بزنس سے جڑی ہوئی ایک خبر کی سستے رنگ کے لیے اب کرنا ہوگا اور انتظار جو لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ نوٹ بندی کے بعد اب ارث ویوستہ مضبوط ہوئی ہے اور مضبوطی کے جو اس مقام پر پہنچی ہے بینکوں کے پاس پیسہ آ چکا ہے اور ایسے میں اب سستے رنگ کا اب انتظار ختم ہو گیا ہے تو یہ شاید غلط ہوگا کیونکہ اب آگر آپ کو سستہ لون چاہیے تو اس کے لیے اور انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ بینک ابھی آپ کو سستہ لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے کچھ بڑی باتیں ہم آپ کو بتا دیں کہ امید لگائے بیٹھے لوگوں کو اب نیرہ شاہت لگی ہے کیونکہ آر بی آئی نے عارتھک وکاسدر کانومان گھٹا کر چھ دشم لون نو پرتیشت کیا ہے تو ایسے میں سستے لون کی جو امید آپ لگائے بیٹھے تھے وہ ختم ہو چکی ہے اب آپ کو لون درو میں لون میں جو انٹرسٹ آپ دیتے تھے اس میں آپ کو فیلحال کوئی بھی راحت آپ کو نہیں ملی ہے تو بزنس جو لوگ بزنس کے نظریت ایک باروں کو پڑتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے رکھ کرتے ہیں آگے اور عمر اجالہ کی بات کریں تو اور بات کریں انٹرنیشنل نیوز کی تو یو ایس میں بسنے کی اچھا رکھنے والے بھارتیوں کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے کیسے لگائے جھٹکہ کہ سینیٹ میں وید پروازیوں کی سنکھیا آدھی کرنے کے لیے ایک بل پیش کیا گیا ہے پیتیس سال تک انتظار کے بعد بھی پچاس ہزار ویزا لوٹری کو بھی ختم کرنے کا پرستاب ہے آپ کو بتا دیں بہت سے بھارتی ایسے ہیں جو کی سپنے سنجھوئے بیٹھے ہیں کہ انہیں امریکہ میں نوکری کرنی ہے اور وہیں بسنا ہے آگے وہیں کی سینیر ماف کیجئے گا کہ وہیں کی آپ کو سیڈیجنسپ لینی ہے لیکن ایسے لوگوں کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ امریکہ میں جو بھار کے پروازی ہیں ان کی سنکھیا آدھی کرنے کے لیے اب ایک نیا بل پیش کر دیا گیا ہے اور اگر یہ بل اسے سمرسن ملتا ہے بہت ممکن ہے کہ جو بھارتی بڑی تعداد میں امریکہ میں بسے ہیں انہیں ان کی سنکھیا کو بھی آدھا کر دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی سرکار آئی ہے ڈونالڈ ٹرمپ کی سرکار میں جہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کی بھارتیوں کے فیور میں ہیں وہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کی بھارتیوں کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے جیسا کہ بات کی جائے نوکریوں کی تو امریکہ میں اب نوکریوں کی رہا بھی بھارتیوں کے لیے مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے اور ایسے میں دوسرا ایک اور جھٹکہ یہ بھی ہے کہ یو ایس میں بسنے کی امید رکھنے والوں کو بھی ایک بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے تو یہ تمام خبریں تھی دیش اور ودیش کی جو ہم نے آپ کو دکھائی راجنیتی سے لے کر کھیل جگتر اور آرٹھک وکاس تک تمام چیزیں ہم نے آپ کو روبرو کر آئی اور فلاحل آچی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ لیکن تب تک کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر جا کر کوربرا پوست کا پیج کھول سکتے ہیں اور ہماری تمام ویڈیوز پر بھی کلک کر سکتے ہیں کیونکہ پانچ راجوں میں چناؤ ہونا ہے اور پانچوں راجوں میں چناؤ کے مندے نظر ہم نے خاص کوریج کی ہے اترہ کھنٹ سے لے کر یوپی تک ہماری خاص کوریج آپ ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کی آخر کون بنے گا مکہ منتری اور کس کا ہوگا راج تلک تو فیلال ہمیں دیجئے اجازت نمسکار